بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے تکھم کاسنی کے طیبی فوائد تکھم کاسنی ایک پتے دار سبزی ہے اس کے بھرے بھرے پتے اور لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے ذائقے پہ تھوڑی سی کرواہت پائی جاتی ہے تکھم کاسنی ایک بہت کم کیلوریز والی سبزی ہے سو گرام تازہ پتوں میں صرف سترہ کیلوریز ہوتی ہیں تاہم یہ روز مرا کے فائبرز کی آٹھ فیصد ضرورت پوری کرتی ہے اس میں مجود فائبرز کا جوز گلوکوز لیول اور کلیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے خاص طور پرز یا بیٹس کے مریضوں کے لیے اور موٹر لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے تکھم کاسنی میں اچھی مقدار میں ویٹامن اے اور بیٹا کیلوریز پائی جاتی ہے ان دونوں مرکبات میں انٹی آکسیدنس خصوصیات پائی جاتی ہیں کیلوریز انسانی جسم میں جا کر ویٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹامن اے صحت پن جلد اور لابی جلیز کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے یہ نظر کو درست بنانے کے لیے بھی ایک اہم ویٹامن ہے قدرتی سبزیوں میں ویٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ پھے پھروں اور موکے کینسل سے تحفظ فراہم کرنے میں مددگار ہے تکھم کاسنی میں ویٹامن بی کمپلیکس کا گروپ پائی جاتا ہے جیسا کہ فولیک ایسید، پینٹو تھیانیک ایسید یعنی ویٹامن بی فائیو پیریڈوکسین یعنی ویٹامن بی سکس، ویٹامن بی وان اور تھری بھی پائے جاتے ہیں ان ویٹامن کی ہماری جسم کو ضرورت ہوتی ہے فیٹس، پروٹینز اور کابہائیڈریٹس کے مارٹابولیزم میں یہ ویٹامن بطور کو فیکٹر کام کرتے ہیں تکھم کاسنی داگ، دھبوں اور کیل محاصن سے محفوظ جل فراہم کرتی ہے تکھم کاسنی کا تازہ جوس جل کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ کیل محاصن کو دور کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے اور اندرل نظام کو صاف رکھتا ہے ویٹامن ای کی مجودگی کے وجہ سے یہ جل کو قدرتی نمی فراہم کرتا ہے تکھم کاسنی کے جوس کو بقائرگی سے اپنی غذاب میں شامل کر کے جل کو نمی سے بھرپور رکھا جا سکتا ہے اس سے جل نرم ہو جائے گی تکھم کاسنی سکلیلو ڈرما کا علاج کرتی ہے سکلیلو ڈرما جل کے ایک ایسی حالت ہے جس میں جل کے مختلف قشود سخت ہو جاتے ہیں تکھم کاسنی میں پائے جانے والا ویٹامن اے اس بیماری کا علاج کرتا ہے ویٹامن اے بالوں کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بالوں کو چمکدار بناتا ہے اور لمبا کرتا ہے تکھم کاسنی نظام حازمہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے تکھم کاسنی میں غزائی ریشے پائے جاتے ہیں جو کہ ایک بہترین مسکن ہے اور یہ غزائی ریشے گسٹرک جوس کے مختلف مسائل حل کرتے ہیں مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئیں